لیاری خاص پاپس کٹا نعباد کے راکے میں آس پاس بچوں کو آوارہ گھومتے دے گا تو ان کو یہ احساس ہوا کہ ان کے لیے طالب ضروری ہے تو انہوں نے اپنی بیپناہ دولت میں سے ایک بہت بہت حصہ پرچ کر کے عبداللہ آرون اسکول پہلے قائم کیا جو درقی کرتے کرتے بعد میں ٹولیج بنا تو اسی ٹولیج میں عبداللہ آرون صاحب کے انتقال کے بعد ان کی فیملی کے ان کے بیٹے یوسف آرون نے اس طرح پیدروں پیش سے رابطہ کیا تھا اور ان سے رفاظ کی دیگی دی عبداللہ آرون کے اس پاپ کو آگے بڑھانے میں ہماری مدد کریں عبداللہ آرون کالیج کے پرنسپل کے ایسے سے ہمیں کو بھلوائیں تو عبداللہ آرون کالیج کے پرنسپل کے ایسے سے فیضے پر فیض یہاں لیاری میں آئے کہ ایک بڑا طویل عرصہ انہوں نے گزارا تاکہ انہوں نے سو بات تک وہ یہاں لیاری میں حقیم رہے اور ان کے اس دور میں یہ عبداللہ آرون کالیج کراچی کے ٹاپ کے کالیج میں سے ایک بڑا اور اسی عبداللہ آرون کالیج سے ہم نے دیکھا کہ ایسے بہت سارے نام پیدا ہوئے جو بات میں لیاری کو نام پروشن کرنے میں سامنے آتے پڑھوئے ان شاکر وہ کہ ان کا زیادہ عرصہ یہاں لیاری میں نہیں رہا لیکن ان کی پیدائش آپ کو پتا ہونا جائے کہ لیاری کی ان کے والد صاحب تقسیم کے بعد اجرت کر کے یہاں کراچی میں نام بیار کالونی کا آپ نے سنا ہو اس بیار کالونی میں آباد ہوئے تھے تو بیار کالونی میں پروشن شاکر کا زندگی کا جاریس سا گزرا تھا وہ کراچی میں لیاری کی پیدا ہوئے تو یہ دو بڑے نام بار انسان لیاری سے تعلق کرتے ہیں جس کے بعد اگر ہم بھاپ کریں باپ نامی گرامی نون ممدانش اور مطرح بید نور صاحب عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی لیاری میں پروش زیادہ ہیں پروش ہی بولی جاتی ہے تعلیم بہت کم ہے لیکن سن ساٹھ اور ستر کی دہائی میں نون ممدانش کیسے تعلیم نے آ کر ان سارے مفروضوں کو غلط ثابت کر دکھا رہا ہے نون ممدانش کا تعلق لیاری میں پردادی سیفیلین سے تھا اور یہ اردو عضب کے ایک بہت بڑے نافر شائر گزرے ہیں اپنے زمانے تعلیم میں تقاریر کیا کرتے تھے اور کراچی تو ایک عام سی باپ تھی کراچی سیٹ کے پاکستان گر میں جہاں کہیں کارلیوں میں تقریبی مقابلے ہوتے تو نون ممدانش اردو کارلیش کی رمائندگی کرتے ہوئے وہاں جایا کرتے تھے اور ہمیشہ پوزیشن لے کر آیا کرتے تھے تو یہ ان کا ایک ایسا عزاز تھا جو کسی اور تعلیم کو نہیں لیا تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ بھی اصلاحات بنے اسی اردو کارلیش میں اردو یونیورسٹی میں پڑھاتے رہے آج کل امریکہ میں مقیم ہیں اردو کے ایک بڑے شائر گزرے ہیں ان کے بعد اگر آپ اردو کے نانوان شاہران کی بات کریں تو ایک بڑا نام ویل نور صاحب کا آتا ہے ویل نور بنیادی طور پر ایک وقیل ہے لیکن ترقی پسند شائر ہیں اور مجھے یاد پرتا ہے کہ یہاں کچھ ایسے پہلے یہاں آئے بھی تھے لیانے کی اسیلیم کے حوالے سے تو ویل نور اور یہ ان دونوں کی کتابوں کی تصویریں ہیں ویل نور کی کتاب تھی سرکوت بول پڑا اور دانش کی کتاب تھی تکنی بچے اور بول یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ دونوں ہی بلوچی سوال بولنے والے ہیں اور ویل نور اور دانش دونوں ہی بلوچی سوال میں بھی شائری کرتے ہیں لیکن اردو میں ان کی شائری زیادہ مانی جاتی ہے اور یہ ایک بڑا کریڈٹ دیا جاتا ہے کہ پورے پاکستان میں جہاں کہیں اردو بولی جاتی ہے اردو میں مشائری ہوتے ہیں وہاں ویل نور اور دانش کے نام پہچانے جاتے ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جی اہل زبان نہ ہوتے ہوئے یعنی جن کی مادری زبان اردو نہیں ہے اس کے باوجود وہ اتنی آلہ درجہ کی اردو بولتے ہیں کہ جس پر بہت سارے اہل زبان خود احران کر جاتے ہیں کہ یہ کیسے لیاری کے ہو سکتے ہیں لیکن یہ احسان میں بارے لیاری کو ہی حاصل ہے کس کو تو سب جانتے ہوگے اور آپ کو سے آپ سر امید ازاق کو اپنے استاد کے ایسے سے جانتے ہیں لیکن میں ان کو لیاری کے عدیبوں میں شمار جاتا ہوں اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے بہت کم اموری میں آپ کی طرح اپنے زمانے تعلیمی میں انہوں نے کتاب لی تھی لیاری اندر آئے مجھے یہ احزاز آسے لے کے اس سکتے میں میں شامل تھا پھر ازیم ایورسٹی میں جہاں ہمیں رضاق تعلیم حاصل کر رہے تھے سب سے لیاری کے عوالے سے جیسے ابھی بھی بہت سارے لوگوں کو بہت سارے غلط قیمیاں ہیں تو ایک بار کسی اکبار میں نیوز چپیل دی جس میں لیاری کو کولمبیا اور افریقہ کے ممالک سے بھی زیادہ سترناک علاقہ قرار دیا جیا تو یہ بات امید ازاق تو بہت ہی ناغذار جزی شدید غصے میں آ کر انہوں نے ایڈیٹر کے نام میل کیا کہ یہ کیا آپ تفاصل کریں ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے تو ایڈیٹر نے کہا کہ اگر ایسا نہیں ہے تو آپ ثابت کرو جو ہم کہہ رہے ہیں اگر وہ صحیح نہیں ہے غلط ہے تو آپ ثابت کرو آپ پتاو کہ یہاں یہ کیسے اچھا ہے تو پھر امید نے لکھنے کا زیادہ شروع کیا بہت ہی بات پڑی ہے کہ اونٹو میں نہیں انگریزی کا ریپول اکبار تھا انگریزی میں انگریزی پہنے لکھا شروع کیا تو یہ بہت پر اشیمنٹ تھی بہت پر کامیابی تھی کہ لیاری سے ہی ایک نوجوان تعلقیم نے قومی سمع کے ایک اکبار میں باقاعدہ مضامین کے ایک سسکر شروع کیا اور ایسے شروع کیا کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ لیاری کے مقدمہ لیڈے والے سب سے کم اوپر مصنف ہیں جنہوں نے ہر جگہ ہر محاصل پر لیاری کا مقدمہ لیڈے کامیابی ان کی اتخاب لیاری آنڈا لائیس ان کے تینی مضامین کا مجھوہ ہے جو انہوں نے مختلف اوقات میں مختلف اوقات میں لے کے مختلف ویب سائٹ پر لے کے تو یہ ان کے لیے اور ہمارے لیے بڑی عزاز کی بات ہے کہ آج وہ آپ کے درمیان آپ کے اتخاب کی ایسے سے بھائی ہیں یہ ہمارے بہت سینئر لوگ ہیں جن کی تصاویر آپ دیکھ رہے ہیں نادر شاہ آدھر اور اکتل کی بروش صاحب یہ صاحب ہی گزرے ہیں صاحبیں جانتے ہیں جنرلسٹ اوقات سے یا میڈیا سے جن کا تعلق ہوتا ہے نادر شاہ آدھر صاحب کو ایک پورا دور ہے جنہوں نے لیاری سے نہ صرف خود صاحبت کی بلکہ نئے آنے والے صاحبیوں کی تربیت کی ان کو مختلف اوقات میں مختلف میڈیا ہاؤسز میں جگہ دروائیں اور لیاری میں جو ہمیں صاحبیوں کی بڑی کیپ نظر آتی ہے اس وقت اب دو آزار کی دائی میں اگر دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں لیاری میں بے شمال صاحب ہی ہیں جو مختلف میڈیا ہاؤسز میں مختلف چینلوں سے وابستہ ہیں مختلف اگرہ سے لکھ رہے ہیں تو ان سب کو مدارک کرانے والے میں یہ دو چہرے جو ہیں ہمارے پرینماں ہیں نادر شاہ آدھر صاحب اور عبدالتی بروش صاحب نادر شاہ آدھر صاحب آج کل ریٹائر ہو چکے ہیں اگر ان کی تقریباً اسی برس پہ ہو چکی ہے ریٹائر پر انہوں نے لی لی ہے ایکسپریس اگر بار سے وابستہ تھے اس کے ایڈیٹر کی ایسے سے کام کر رہے تھے اور آج بھی جب تبھی موقع ملتا ہے صحب جواب دیتی ہے تو کچھ نہ کچھ وہ لکھتے رہتے ہیں بڑے صاحبیوں میں سے ایک نام نادر شاہ آدھر کا ہے عبدالتی بروش صاحب یہ بھی ایک طرح کی پسند صاحبی لے آلیے ایک ایسے صاحبی جن کی تقریباً آٹھ کتابیں اس وقت تک آ چکی ہیں اور انہیں تعلق پاکستان کے سن سے مہتبر اکبار چار اکبار سے تھا چار اکبار کی ریپورٹر تھے اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آپ باقید اکتابوں لگتے لے گئے تو انہیں تعلقوں کا مجموع جائے ہیں ان کی کتابوں کی صورت میں شائع ہو کچھ ہی اسے قبل انتقال کی ہوا اب ان کی یادیں صرف رہ گئی ہیں تو یہ اُٹرو میں لیاری میں ہمارے دو بڑے صافی نادر شاہد اور عبداللدی بروس یہ ایک بڑے دلچس تصویر ہے دیکھیں نام بتا رہا ہے کہ یہ شخص پشتون ہے پتھان ہے لیکن کس وقت وہ سندھ کے ایک بڑے روزنامے کو چلا رہے ہیں ایڈکر ہیں روزنامہ عوامی آواز کے سندھی اکبار اور یہ اس بات تو ظاہر کرتی ہے کہ لیاری واقعی ہی مختلف قومیتوں کا صحیح معنی کہہ سکتے ہیں کہ یہ منی پاکستان ہے یہاں ویسے تو بنیادی طور پر سمجھا جاتا ہے کہ یہ لیاری جائے سے بروچوں کی آبادی ہے لیکن یہاں حقیقت میں نہیں ہے لیاری میں ہر زبان بولنے والے لوگ بلتے ہیں تو اسی لیاری میں ڈاپٹر جپار کٹا کا خاندار بھی آباد تھا جنہوں نے اپنی سالی تعلیمی یا لیاری سے حاصل کی یہی سے ان اپنے صافتی زندگی کا آغاز کیا تعلق ان کا پڑھان گرانے ست لیکن لیاری میں رہتے ہوئے سندھی اور فروچوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہوئے سندھی اور فروچی پر ان کو مکمل حفور آسل ہے میری جب بھی ان سے منقاط ہوتی ہے تو ہم اردو میں بات چیز نہیں کرتے فروچی میں بات چکتے ہیں سندھی اکبار اس وقت ایڈیٹر کے طور پر چل رہے ہیں سندھی اکبار کے ایڈیٹر ہیں تو یہ اس بات کو ضائع کرتے ہیں کہ لیاری مختلف زبانوں کا مرتض ربا ہے رمضان بلوش صاحب تجریف لات چکے ہیں یہاں میں اور یہ بھی میرے خیال میں لیاری میں کسی تاروں کے موتاج نہیں لیاری کا بچہ بچہ ان کو بہت اچھی طرح جاتا ہے لیاری کی اندوری تحانی لیاری کی اندوری تحانی بلوش روشت چہرے اور بادر اگر تے سورج کی سنزمین کے نام سے ان کی کتابیں آ چکی ہیں اور اس وقت بھی ان کی اگلی کتاب آخری بڑائی میں ہے انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ اگلی دو سے تین مہینوں میں یہ کتاب بھی سامنے آئے گی نہ رمضان بلوش مطال اگر میں کہوں تو مفتدان صرف اتنا ہی کہوں گا کہ رمضان بلوش صاحب کی وجہ سے ہم جیسے بہت سارے لوگوں نے لکھنا سیکھا یا لکھنے کا سسنہ شروع کیا رمضان بلوش صاحب علیہ آدھی تو اپنے ایک گروگریٹ تھے جنہوں نے سرکاری ملازم پر اپنی پوری اوبر گزاری ریٹائرمنٹ کے بعد وہ صدای جنوبی صدای لیاری کی نام سے جو افراد کرتے تھی ان میں لکھتے رہے اچھا لکھ رہے لوگوں نے لیمار یہی کی کہتے آپ اپنے مضامن کو شائع کرے تو ان کی پہلی کتاب ہمارے سامنے آئی لیاری کی ادوری کہانی اس سب انہوں نے یہی کہا کہ یہ لیاری کی ادوری کہانی ہے اور میں اسے پورا نہیں کروں میرے آنے والے ناجوان ساتھی وہ اس کہانی کو پورا کریں لیکن بدکسمت ہی کہلے رمضان مروش صاحب کے چیلنج کے بعد بھی تجربت دین سال تک کسی نوجوان کو یا کسی سینئر کو یہ توپک نہیں ہو سکی یا ان کی امت نہیں ہو سکی کہ رمضان مروش صاحب کی کتاب کی اس ادوری کہانی کو پورا کرتے لوگوں کے بہت کچھ کہلے سننے پر انہوں نے خود ہی اس کتاب کا لیاری کی کہانی کے نام سکی تو یہ رمضان مروش صاحب ہیں یہ دو اکرم مروش اور شبیع احمد ارمان صاحب بھی ہیں تعلق انہا کی لیاری سے ہیں نام سے چل لائے کہ دو بروش ہیں اور سب سے اچھی بات یہ کہ اکرم بروش صاحب نوجان صاحب ہی ہیں آج کل ٹی وی سے وابستہ ہے مختلف جو چینل چلتے ہیں ان چینل وں میں نہ سیف اکرم بروش نے اپنی جگہ بنائی بلکہ لیاری سے تو اس میں آگ ایسے نوجانوں کو جانتا ہوں جن کو اگرم بروش نے مختلف ٹی وی چینل سے مطارف کروایا اور وہ بطور صاحبی اس وقت بھی مختلف میڈیا آنسز میں اپنی خدمات مختلف 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 بروش لیاری کے بہت سینئر صاحبی یا جنرلس کہاتے ہیں ان کے ساتھ تصویر ہے شبیر احمد ارمان کی شبیر احمد ارمان اس لیاری میں آپ نے نام سنا ہوگا لیاری نمبر ون یا وشرو اسکول اس اسکول سے ان کا تعلق تھا وہاں سے مہتر اور اس کے بعد مختلف اقبارات میں اپنے خدمات سر انجام دیتے رہے کبھی ریبورڈنگ کرتے رہے تو کبھی کالوم لکھتے رہے اور آج کل ایکسپریس اقبار میں باقیدہ سینئر کالوم لگار کی ایسے سے اپنے خدمات سر انجام دے رہے اچھا یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہے کراچی کی تاریخ کراچی تاریخ کی دوبانی یہ لیاری کے ایک ایسے برد ہے جن کا تعلق بلوش کمیٹی سے نہیں ہے بلکہ لیاری کے ایک اور قدیم آبادی قدیم کمیٹی قدیم رادی سے ہے مہتر جناب عبدال قدیم قدیم صاحب کراچی کی کامن تاریخ کی زبانی یہ ان کی بڑی کتاب ہے جس میں انہوں نے دو بڑے چیپٹر لیاری کے موضوع پر بیان باؤج اس کے کہ یہ لیاری میں نہیں رہتے لیکن لیاری پر اگر معلومات کے ہم بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لیاری کی چلتی پٹلی تاریخ ہے جنہا حمزان بروش صاحب کہتے ہیں کہ وہ لیاری کی آپ سکتے کہ لیاری ساٹھ کی دائیوے ستر کی دائیوے یا تقسیل سے پہلے کیا تھا اور کیسے تھا یہ عبدال قفور قدری صاحب کی کتاب کراچی کی تاریخ کی دوبار یہاں آکر ہماری اس پریزنٹریشن کا اختباب ہوتا ہے اب اس کے بعد اب آپ کے پاس جو آپ جاننا چاہتے ہیں جو آپ تک مختلف مشاہر کی نام اور تصاویر آپ نے دیکھی جس کے مطالب آپ کو مزید معلومات چاہئے آپ پوچھ سکتے پیز امد پیس کی مطالب جاننا پیز پیس تو آپ نائت کے اردو کے نساب میں بھی شامعہ نے چیز اب لطیف بروش صاحب جن کو لطیف ڈان کے نام سے یاد کر ڈان وہ مجھنے والے ڈان نہیں یہاں ڈان سے دان اکبار ہے کیونکہ تعلق دان اکبار سے تقریبا بتیس سار رہا بتیس سار تک اکبار سے آوستہ رہے پہلے تو ایک جنیئر ریپورٹر کی ایسے سے گئے تھے اس کے بعد پھر وہ سینئر ریپورٹر ہوئے اور پھر وقت ایسا بھی آیا کہ وہ نئے آنے والے جو اکبار نویز تھے جو صاحب آتے تھے ان کو سمجھانے والے ان کو بتانے والے ان کو صاحبت کی علیت پہ سکھانے والے عبداللطیق بروش صاحب جی اور کوئی صاحب جی بہت اچھی تجویز ہے کہ عبداللطیق بروش صاحب کی رمضان بروش صاحب کی یا اپنے امار عمید رزاق صاحب کی ان کی کتابیں یہاں لائبریڈی میں ہونی چاہیے تاکہ آپ ان سے مطالق رزیز جان سکے ان کے خیالات جان سکے ان کی شاعری کو پر سکے تمہیں اب رائندہ میری جب کی ان سے مرحاب ہوں کی لطیق بروش صاحب کو چھوڑ کر ظاہرے وہ آیات نہیں ہیں باقی نوح سے مرحاب ہوں دوہزار چودہ یا بدنا کے دابعا میں اب اس وقت مارکی پہ دستیاب نہیں لیکن جس ناشر نے جس پبیشن نے شایع کیا تھا ان سے بات ہوئی تھی رمضان صاحب پر نے کہا تھا کہ جیسے آپ نے آج سوال کیا اس طرح ایک دو اور مقام پر جو آپ گئے تھے رمضان صاحب کے سیشن جا گھن کرنے موقع ملتا ہے تو وہاں سب سے پہلے یہی ڈیوانٹ ہوتی ہے کہ آپ کی کتابیں نہا سے ملیں تو چونکہ ہمارا تعلق لیاری سے ہے ہمارے پاس اتنے مسائل نہیں ہوتے کتاب بہت زیادہ تعداد میں شائع کر سکے تو کتاب کتاب شائع ہوگی بہت 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 ہمارتی دستیاب نہیں تو ہم نے بات کی ہے کہ دوبارہ پوپلیشر سے کس کا دوبارہ شائع کیا جائے آگے نئے جو پڑھنے والے ان کے لیے آسانی سے دستیاب ہوں کس 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 مگر آپ سوالات نہیں کریں گے تو مہین سمجھوں گا کہ آپ پیڑھے ہوئے تھے نا صرف پیڑھے ہوئے مطلب سمجھے نہیں پیل ممت بلوش سنگ بیجا بیٹا الگ سے کاپک ہے میں آج صرف عدیق شائر اور ساپیوں کو بیان کیا آگلا جو میرا سیشن انشاءاللہ ہوگا وہ ہمارے پنکاروں کے بارے میں اور ہمارے کلاریوں کے حوالے سے انشاءاللہ بہت جل سے بہت جل اپدل مکون شتری اس وقت سوژر بازار میں رہائش پہلے وہ یہاں بیپورا میں رہتے تھے اور اس سے پہلے وہ یہاں ہمارے پاس بردادی بھی رہتے تھے بچ پر انہوں نے بردادی بھی گزارا خسیوان وہ لیاری میں رہتے نہیں لیکن لیاری میں جب بھی کوئی تقریب ہوتی ہے عجبی حوالے سے تو انہوں جب بھی پہنگ کرتے ہیں ایک پہنگ کار وہ ہماری تقاری پہ شرکر چلتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب لیاری آتا ہوں تو میں اپنی جوان اپنا بچ دوبارہ جیتا ہوں یہاں پڑ جب بار کٹک صاحب اس وقت کرپٹا میں اگبار ان کا عوامی آواز ہے اور یہ بھی لیاری کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ لیاری کا ایک پرزن ایک اگبار کے ایڈیٹر کے طور پر اپنے خرائصہ انجام لے اور اگبار ملا 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 وہی دور آپ کے پاس آئے تھے اور ہلوٹ کے شاہرین کو سنا بھی ہے اچھا میں آپ کو جانس کی چھوٹی سی رضب ہے آ آ آ آ رہائی اس لیار بات جب بات کرتے ہیں شاعروں کی تو پھر زہر میں دوارہ خیال آتا ہے بازل دشتیاری کا کہ مرد شہرہ کی تو بہت آسانی ہے کہیں بھی کسی بھی مشاہرے میں شرکت کرنے کی جا سکتے ہیں اپنے نام سے اپنی شاعری دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں لیکن ساڑھ کی دہائی میں کسی خاتون کا شاعری کرنا یا اسے شایع کروانا ایک بہت بڑی بات تھی جو آغاز کیا باروں دشتیاری نے اور آج بھی بہت سے ایسے بروشی کی جو مختلف شادیوں میں گائن آتے ہیں وہ انہی باروں دشتیاری کے قید جی آپ کے سوالات اتنا بزیر ہوئے کھ خشبور شاعری کا مجھ بہت اس میں ان کی مختلف نظمیں اور بزلے ہیں اور ان کی جو اتنای دور کی غزلے تھی وہ سالی سالی خشبور کے نام سے شایع ہوں نوجوان ابھی کے دوالے کا آپ پیسے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے عمران فاکر صاحب سے پڑھا ہے یہاں کیف میں ہمارے اردو کے اصلاف سے عمران فاکر ہے یہ میرے شاگر کی ہے اور اردو کے نوجوان شاہر میں بڑا نام بھی ہے یہ بروشی اور دو 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 سوالات تمام ہوئے آپ کے اچھا اگر آپ کے سوالات تمام ہوئے تو پھر میں جانے سے پہلے ایک سر بات کے جاؤ ہوا ابھی سر جبال آپ کے سامنے کہہ کر کے لیاری کے حوالے سے آپ کو جو ضرقار ہے لیکن مجھے ربتا ہے کہ آپ سل سل پچھتے دنوں سے آپ لیاری کی مطالق اتنا کچھ پڑ رہے ہیں یا سن رہے ہیں کوئی رکھتا ہے کہ آپ کو مزید کی ضبرت نہیں ہے ایسے احساس تو نہیں ہو مجھے یا اچھا اگر ایسا ہے تو ابھی میرا ایک اور سیشن پائپ لائن میں ہے جس کے بعد ایک اور سیشن ملے کرنا ہے یہ جو آج کے آپ نے نام نوٹ کی جیسے مطالق اور مزید سوال آپ تیار کر لیجئے گا اگر سیشن میں ملس مطالق آپ کریں ٹھیک ہے